میر حسن آئینے کے سامنے کھڑا اپنی وجاہت کو دل سے سراتا ہوا بہت کچھ تھا کیونکہ آج وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی پانے والا تھا مگر ایک کونے میں کھڑی پلوشے اپنی قسمت کو کوس رہی تھی بھی چینی سے بدپنی سامنے کھڑے انسان کو دیکھ رہی تھی جو اس کے وجود سے اس طرح سے لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہا تھا جیسے وہ وہاں پر موجود ہی نہ ہو وہ تو اس ایک سال میں اس شخص کی مہربانی اور محبت کی برسات میں بھیگ تھی خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی مگر سامنے کھڑے وجاہت سے بھرپور میر حسن نے ایک سال کے بعد ہی یوں اچھانک اس کو ایک جھٹکے سے خود سے الگ کر دیا تھا اور آج وہ باقاعدہ طور پر شادی کر کے اپنی خاندانی بیوی کو گھر لانے والا تھا پلوشے ان تکلیف دے سوچوں میں مگر بے خیالی میں مسلسل اسی کو تکتی جا رہی تھی تب اچانک آئینے میں اسے اپنے پیچھے سے گھرتی پلوشے پر اس کی نظر پڑی تو غصے سے پلٹ کر گھرتے ہوئے بولا کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ اس طرح رو رو کر میری خوشی کے موقع پر نہوست کیوں پھیلا رہی ہو تم تم اچھی طرح جانتی ہو تم اچھی طرح جانتی تھی نا کہ یہ سب ایک نہ ایک دن ہونا ہی ہے میری زندگی میں یہ روز ایک دن آنا ہے میر حسن سرد لہجے میں بولتا قدم با قدم پلوشے کی جانی پڑا اور پھر اس کے بازو کو اپنے آہینی شکنجے میں جکڑتے ہوئے ہو را کر بولا بات سنو میری اپنے یہ آنسو صاف کرو اور آج کے بعد میں تمہاری آنکھوں میں یہ آنسو نہ دیکھوں اور ایک بات کان کھول کر سن لو تمہاری اس گھر میں پچھلے ایک سال سے میرے حوالے سے کیا حیثیت رہی ہے اس بارے میں میری بیوی کو کبھی بھی خبر ماں تو نہیں دینا تم نے ایسی کوئی جڑت کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا سمجھی تم غصے سے کہتے میر حسن نے اس کے بازو کو ایک جھٹکے سے چھوڑا تو پلوشے گرتے گرتے بچی تھی دیوار کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچاتی پلوشے نے شکائیتی نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا مگر زبان سے ایک لفظ نہیں بولی تھی تب بغور اس کی بیبسی کا جائزہ لیتے ہوئے میر حسن نے اس کی عذیت پڑھانے کا سامان کرتے ہوئے گا اور سنو میری بیوی کو شاید تم نہیں جانتی وہ ہمارے علاقے کے سب سے بڑے نواب کی بیٹی ہے اور میں کل تمہیں ان کی خاص ملازمہ کے طور پر ان سے ملواؤں گا اور کل میں تمہیں اس کی خاص ملازمہ کے طور پر اس سے تمہیں ملواؤں گا کیونکہ مجھے اپنی خاندانی سکون کا بہت خیال ہے میر حسن نے خاندانی بیوی پر زور دیتے ہوئے اس کو ایک ہی پل میں بہت کچھ جتایا تھا اور پھر اس کو وہی پر روتا چھوڑ کر کمرے سے نکلتا چلا گیا اور پلوشے زمین پر بیدھم ہو کر بیٹھتی چلی گئے میر حسن کے الفاظ اس کے دل پر خنجر کی طرح چلنے لگے تھے تو کیا اب تک میر حسن کے ساتھ اس کا جو بھی تعلق رہا وہ صرف اس کی ضرورت تھا کیا وہ صرف پلوشے کے ذریعے اپنی حوس پوری کر رہا تھا پلوشے کا وجود اس کے لیے مال غنیمت سے زیادہ کچھ نہیں تھا کہ جس سے بس اپنا مطلب پورا کیا جائے اور جب اس مال غنیمت کی ضرورت نہ رہے تو کٹ کبار کی طرح ایک کونے سے لگا دیا جائے پلوشے کی خدمت اور خلوص بھی اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے تھے کیا وہ اتنی ارزان تھی نہیں وہ بس اپنی اوقات بھول گئی تھی اس لیے اچانک لگنے والا جھٹکہ اسے موں کے بل گرا گیا تھا حویلی میں اس وقت جشن کا سا سما تھا پوری حویلی کسی دلہن کی طرح سجائی گئی تھی حویلی میں اتنی رونک کبھی بھی نہیں ہوئی تھی تھوڑی دیر بعد حویلی کا داخلی دروازہ کھلنے کی آواز آئے تو پلوشے اپنے آنسو سختی سے رگڑتے تیزی سے کمرے سے باہر نکلی تھی تو سامنے ایک ساتھ حویلی کے مرکزی دروازے سے آگے پیچھے لگاتار کاریاں حویلی کے اندر داخل ہوئی تھی دھول کی تھاپ پر رکھ سو رہا تھا آسمان پر ہر طرف آتش باجی کی وجہ سے شور شراب آتا حویلی میں اتنی رونک لگی تھی جیسے میر حسن کو بہت بڑی فتح کر کے لوٹ رہا تھا کیوں نہ ہو یہ رونک آخر اس حویلی میں نواب خاندان کی بیٹی بہو بن کر قدم رکھ چکی تھی تو پھر یہ جشن منانا تو حویلی والوں پر لازم تھا نا نواب زادی کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا تھا کہ وہ بلوچستان کے تین بڑے نوابوں میں سے ایک نواب کی بیٹی تھی اس کے استقبال میں اس کے شایان شان رونک لگائی گئی تھی اسے دیکھتی پلوشے کے دل کی دنیا اجڑ چکی تھی آج ایک بار پھر وہ اسی مقام پر آ کھڑی تھی جہاں سے اس کی کہانی شروع ہوئی تھی پلوشے کو وہ دن زیادہ ایک سال پہلے وہ اس گھر میں بنی ہو کر لائی گئی تھی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر سادہ سے گھرے لو استعمال کے جڑے میں ملبوس وہ بڑی سی چادر میں لپٹی پلوشے پوری طرح سسک رہی تھی اور حویلی کے تمام افراد کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا چند روز پہلے ان کے گھر جوان سالہ بیٹے کی موت ہوئی تھی حویلی پر سو گوار سی کیفیت تاری تھی پلوشے کو یہ حقیقت اچھی طرح معلوم تھی کہ اس کے بھائی نے میر حسن کے بڑے بھائی میر عیاس کا قتل کیا تھا اور جرگے کے فیصلے میں بنی کے طور پر پلوشے کا نام آیا تھا اس کے باپ نے سنگدلی کے انتہا کرتے ہوئے اپنے بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے دشمنی کو نسلوں تک چلنے سے روکنے کے لیے پلوشے کو کسی بھیڑ بکری کی طرح قربان کر ڈالا تھا حویلی میں قدم رکھتے ہی نہ صرف میر حسن بلکہ اس کی ماں بہن نے بھی آگے بڑھ کر اس پر تابر توڑ حملے شروع کر دیئے تھے گھونسوں اور لاتوں سے اس کا حلیہ بکارتے اس کا بہترین استقبال کیا گیا تھا پلوشے کو اس کی ماں نے اچھی طرح سمجھا بجھا کر بھیجا تھا کہ حویلی والوں کے کسی بھی رویے پر موں سے آواز تک نہ نکالنا اور نہ کبھی شکوا شکایت اپنی زبان پر لانا کیونکہ قبیلے والوں کی بیٹیاں باپ بھائی پر قربان ہونے کے لیے ہوتی ہیں اور آج اگر تم نے اپنے باپ بھائی کی زندگی بجانے کی خاطر قربان ہونے کا فیصلہ کری لیا تو تمہیں اس بات پر صبر کا مساہرہ بھی کرنا ہوگا اور پھر خاموش رہ کر تم اپنی سزا کم کرا سکتی ہو اور کچھ بول کر یا حکم عدولی کر کے اپنے لیے مسائل پیدا کرو گی پلوشے نے اپنی ماں کی نصیحتیں خاموشی سے سر جھکائے سنی اور پلوں سے بانتے آگے بڑھ گئے کیونکہ اس کی تربیت میں ہی سعادت مندی ڈال دی گئی تھی مگر نہیں جانتی تھی کہ اسے وہاں کس طرح کے رویے برداشت کرنا پڑیں گے پہلے دن تو پلوشے اس اچانک حملے سے بوکھلا گئے اور حلق سے آواز تک نہ نکالی مگر جب ان لوگوں نے اس پر تشدد کی انتہا کر دی تو پلوشے کی چیخیں پورے علاقے میں گونج اٹھی تھی حتیٰ کہ حویلی کے بلکل سامنے کے علاقے میں دوسری طرف موجود کچھے سے گھر میں بیٹھی اس کی ماں بھی اپنی بیٹی کی آہو بقا بخو بھی سن رہی تھی یقیناً حویلی والوں نے ظلم کی کوئی نئی داستان ان لوگوں کو پلوشہ کی چیخیں سنانے کے لیے رقم کی تھی سب گھر والوں سے خود کو چھپائے ایک چھوٹے ایک چھوٹے سے کمرے میں کانوں پر ہاتھ رکھتا پلوشے کا بھائی بھی زارو کتار رو رہا تھا کیونکہ اسے اپنی بہن بے حد عزیز تھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ سولہ سال کی معصوم لڑکی اس کے جذبات میں کیے گئے عمل کی اتنی سخت سزا پائے گی وہ اتنا مجبور اور بے بس کر دیا جائے گا کہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا دوسری طرف پلوشے کا چیخ چیخ کر حلق خوشک ہو چکا تھا زخموں کی تاب نہ لاتے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی تو دو ملازمین کی مدد سے میرا یاس کی مانی بے جان پڑی پلوشے کو اٹھا کر ایسے کمرے میں پہنچا دیا جہاں کوئی فرنیچور تو دور کی بات زمین پر کوئی دری چٹائی چادر یا تکیہ تک نہ تھا ملازموں کو کہا گیا کہ اس کی اچھی خوراک اور بہترین علاج کا انتظام کیا جائے تاکہ یہ زندہ رہے اور آخری حد تک اس لڑکی کو اپنی حیوانیت کا نشانہ بنا کر اپنے بیٹے کی موت کا بدلہ لے سکیں اور پھر ایسا ہر روز ہونے لگا چھوٹی چھوٹی سی بات پر اس کو بری طرح سے مار پیٹ کا نشانہ بنایا جاتا اور جان پوچھ کر مرکزی دروازے کے قریب لاکر مار پیٹ اور ظلم کیا جاتا جس پر پورا علاقہ معصوم لڑکی کی چیخیں سنتے کانوں کو ہاتھ لگاتے وہاں سے گزرتے دس روز کے بعد اس کو دن بھر جسمانی تکلیف اور عذیت دینے کے بعد رات کو عذیتیں جھلنے کے لیے میر حسن کے کمرے میں بھیج دیا گیا میر حسن کو اس کی ماں نے اپنے سامنے بٹھا کر گھٹنوں کے بڑے بڑے گھنٹوں اس کے بڑے بھائی کی جاریت بھری موت کی کہانی سنائی اور یہ بات پاور کرائی تھی کہ اس سب کا کسور پار اسی لڑکی کا بھائی ہے اپنے ظالم قاتل بیٹے کو بچانے کے لیے اپنی بیٹی کی قربانی دیا نا انہوں نے ہم بھی ان کی بیٹی پر بلکل رحم نہیں کریں گے میر حسن نے بھی اپنی ماں کی باتیں سنتے جوش اور جذبے سے ان کی تائید میں سر ہلایا اور لال بھبو کا چہرہ لیے کمرے میں داخل ہوا تھا جہاں سامنے ہی کالی ان پر بڑی سی چادر میں گھٹڑی کی مانت سکڑی سمٹی بیٹھی لڑکی بری طرح خوف سے لرز رہی تھی میر حسن سامنے بیٹھی لڑکی کو خوف سے کامتا دیکھ راحت محسوس کرتا قدم بڑھاتا اس کے سامنے رکا اور خونخار نکاحوں سے اس کو گھورتے ہوئے میر حسن نے بڑی حکارت سے پلوشے کی چادر ایک جھٹکے سے کھینچ کر دور پھینکی اور پلوشے کا چیرہ تھوڑی سے پکڑ کر اونچا کرتے اس سے پہلے کہ میر حسن کو ایک تنس کے زہریلے تیر برساتا سامنے موجود بے پناہ حسن سے مالا مات دودیا رنگت کی حامل حسین لڑکی کو دیکھ اس کی آنکھوں میں چمہ کبری اور وہ اپنے لہجے کو اچانک بدلتے پلوشے سے بہت نرمی سے پیش آنے لگا میر حسن نے اس کے ایک ایک زخم پر اپنی محبت سے مرہم رکھا تھا پلوشے کا گھبرایا گھبرایا شرم سے لال پڑتا چیرہ اس کے نوخیز حسن کو مزید حسین بنا رہا تھا تب ہی میر حسن اپنی ماں کے سامنے کیے گئے بڑے بڑے دعویوں کو فراموش کرتا بہت نرمی سے بہت نرمی سے پلوشے کے وجود کو خود میں سموتا چلا گیا مگر دو روز بعد جب ایک بار پھر سے پلوشے کی شامت آئی تو ہمیشہ کی طرح باقی تمام افراد کے ساتھ میر حسن بھی اس پر تنس کرنے اور ہاتھ اٹھانے میں پیش پیش تھا رات کو زخموں سے چور وجود لیے جب پلوشے کمرے میں پہنچی تو زخمی نکاحوں سے میر حسن کی جانب دیکھا جیسے کہنا چاہتی ہو کہ اس نے آج بھی پلوشے کی ذات پر رحم نہیں کیا میر حسن اس کی شکایتی نکاحوں کا مطلب سمجھتے شرمندہ سا اس کے سامنے بیٹھا اور اس کو نرمی سے کندوں سے تھامتے ہوئے بولا معاملے کی نزاکت کو سمجھو پلوشے اگر میں گھر والوں کے سامنے تم سے نرمی سے پیش آتا یا بالکل خاموش کھڑا رہتا تو حویلی کے سارے افراد یہ جان جاتے کہ میں تمہیں کیا حیثیت دینے لگا ہوں اس طرح مجھے جو لانت ملامت ملتی تم پر بھی اس طرح مجھے تو جو لانت ملامت ملتی سو ملتی تم پر بھی شاید زندگی مزید تنگ کر دی جاتی اور تمہاری تکلیفوں میں اضافہ ہو ایسا میں ہرگز نہیں چاہتا اس لیے میں مجبور ہوں میر حسن نے اس کے کپ کپاتے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیتے اپنے رویے کی وجہ بیان کی تو پلوشے ہویلی میں اپنے اس قانونی محافظ اور واحد سہارے کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر روتی اس کی مجبوری کو سمجھ چکی تھی جبکہ پلوشے کو نرمی سے تھپکتے میر حسن کسی اور ہی دنیا میں کھو گیا تھا رفتہ رفتہ پلوشے حویلی والوں کے رویے کی آدھی ہوتی چلی گئے دن بھر حویلی کے کاموں میں مصروف رہتی اور کبھی کبھی جب حویلی کے کسی بھی فرد پر جنونی کیفیت سوار ہوتی تو وہ ان کے عطاپ کا نشانہ بنتی اور رات کو میر حسن کی پناہوں میں سب کچھ بھول جاتی عورت کو اللہ نے بلکل ایسا ہی بنایا کہ اگر وہ صبر کرنے پر آئے تو بہت بڑے بڑے وار آسانی سے سہ جاتی ہے اور آنسو بہا کر وقتی طور پر اپنے درد کو بھی ہلکا کر لیتی ہے پلوشے کے پاس تو پھر بھی ایک سہارا موجود تھا جو اس کے زخموں پر مرہم لگاتا اس کی محبت کی خاطر پلوشے سب سہنے لگی کہ وہ بھی تو اسی رب کی تخلیق تھی پھر کیسے صبر نہ کر دی میر حسن رات کے اندھیروں میں ہی صحیح اس کو بے حد عزت اور مان دیتا تھا اور اکثر اوقات پلوشے کو ذاتی ضروریات کے لیے پیسے بھی زبردستی تھما دیا کرتا اور یہ کہتا دیکھو پلوشے تم خود جانتی ہو کہ میں بہت مجبور ہوں اگر حویلی والوں کے سامنے میں تمہاری فکر کرتا ہوں یا تمہارے لیے کچھ خرید کر لانے کی غلطی کرتا ہوں تو تمہارے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی مجھے کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم یہ پیسے رکھو اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم یہ پیسے رکھ لو اور اپنی مرضی سے ان کا استعمال کرو میں نہیں چاہتا تمہاری زندگی میں کسی بھی چیز کی کوئی کمی ہو اور پلوشے اس کی اتنی سی فکر پر نحال ہو جاتی اس کے اشاروں پر جان ورنے کو تیار ہو جاتی مگر اچانک پچھلے دو تین ماہ سے میر حسن اس سے اکھڑا اکھڑا اور بیزار رہنے لگا اکثر کسی غیر مرئی نکتے پر نظریں جمائے وہ پلوشے کو نظر انداز کر دیا کرتا میر حسن کے اس رویے پر پلوشے بے تہاشا پریشان تھی نہیں سمجھ سکتی تھی کہ اس سنگدل انسان کے دل اور دماغ میں آج کل کیا چل رہا ہے ایک روز پلوشے نے حمد کر کے میر حسن سے پوچھی لیا اب آپ کا رویہ میرے ساتھ پہلے جیسا نہیں رہا آپ میرے ساتھ اس طرح کا برداؤ کیوں کر رہے ہیں آپ کے مزاج دیکھ کر لگتا ہے جیسے آپ مجھ سے تھک چکے ہیں کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا آپ ناراض ہیں مجھ سے اس وقت میر حسن کو جانے کیا سوچی کہ بری طرح بھڑکتے ہوئے بولا پلوشے میرا دماغ خراب مت کیا کرو مجھے ایسے چپکنے والی عورتیں بالکل پسند نہیں تم ونی میں آئی عورت ہو اگر تم میرے نکاح میں عزت سے آئی ہوتی نہ میری خاندانی بیوی ہوتی تب بھی میں یہ سب برداث نہیں کرتا کہ بلا وجہ ہر وقت مجھے مشکوک نکاحوں سے گھورو مشکوک نکاحوں سے گھورتی رہو یا میرے رویہ اور مزاج پر سوال اٹھاؤ میں مرد ہوں اور تم اچھی طرح جانتی ہو کہ ہم مردوں کو اپنی زندگی خوشی سے گزارنے کا مکمل اکتیار ہے ہاں میں تم سے بیزار ہو گیا ہوں کیونکہ تم ہر وقت میرے سر پر سوال رہتی ہو ویسے بھی اب شاید وقت آ گیا ہے کہ حویلی والے میری باقاعدات اور پر کہیں شادی کر دیں گے اس کے بعد شاید ہی میں تمہیں اپنے اس کمرے میں آنے کی اجازت دے سکوں کیونکہ میری خاندانی بیوی کا اس کمرے برحق ہوگا میں نے تمہیں آج تک بہت عزت اور احترام سے اپنائے رکھا ہے مگر اب اب میں مزید ایسا نہیں کر پاؤں گا میں ایک نوابزادی کے ساتھ شادی کرنے والا ہوں میر حسن کے چہرے پر نوابزادی کا ذکر کرتے ہوئے ایک الگی چمک تھی جبکہ پلوشے حیرت اور بیقینی سے اس کے اس قدر بدل جانے پر اس کو تکتی رہ گئے اس کے بعد باقاعداتور پر حویلی والے بار بار اس نوابزادی کی حویلی کے چکر لگانے لگے اور پھر کب رشتہ ہوا اور کب شادی کی تیاریاں شروعیں پلوشے کو کسی بھی بات کا علم نہ تھا راتوں کو وہ اب بھی میر حسن کے کمرے میں ہی پائی جاتی تھی اور کبھی رود ہو کر اور کبھی خاموشی سے اپنی زندگی گزارنے لگی اس نے خود کو وقت اور حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا وہ سمجھ چکی تھی کہ میر حسن کے لیے پلوشے کو بیوی کا ماقام دلوانا بہت مشکل تھا کیونکہ وہ کم تر گھرانے کی لڑکی تھی اور یہ حویلیوں والے کم تر لڑکیوں کو بیوی کے روپ میں قبول کبھی نہیں کرتے میر حسن کی پریشانی کو سوچتے ہوئے پلوشے نے بھی خاموشی اختیار کی تھی مگر نکاح کے روز اس کے چہرے پر دیکھنے والی چمک نے مگر نکاح کے روز اس کے چہرے پر دیکھنے والی چمک نے پلوشے کو یہ باور ضرور کروا دیا کہ میر حسن کی شادی میں کتنی خوشی شامل ہے اس پر مزید میر حسن نے جس طرح سے اس کی ذات کی نفی کرتے ہوئے اسے اپنی بیوی کی ملازمہ خاص بنانے کا اعلان کیا یہ بات پلوشے کے دل میں تیر کی طرح خوب گئی تھی پوری رات پلوشے نے بستر پر کروٹیں بدلتے ماضی سے حال تک کا سفر تائے کیا صبح فجر کی آزام کے وقت بستر سے الگ ہو کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئے اور گر گراتے ہوئے اپنی پہتری کی دعائیں مانگنے لگی مخصوص وقت پر نماز اور دھواوں سے فارغ ہوتی کچن میں چلی گئی جہاں پر اس کی ساس پہلے کڑے تیور لیے کھڑی تھی پلوشے کو سامنے دیکھ کر تنس کرتے ہوئے بولی تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آج ہماری بہو کا پہلا دن ہے اس حویلی میں ناشتے میں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے وہ نواب خاندان کی بیٹی ہے اس کے شایانے شانی ناشتہ تیار ہوگا جلدی کرو کھڑی کھڑی میرا موں کیا دیکھ رہی ہو ہاتھ چلاو جلدی سے میر حسن کی ماں حقارت بھری نظر پلوشے پر ڈالتے ہوئے بولی اور مزید ہدایات دیتی کچن سے چلی گئی پلوشے کل سے حویلی والوں کے بدلے رویے دیکھ رہی تھی واقعی پیسہ تو بڑے بڑوں کو زیر کر دیتا پلوشے جیسی کم تر لڑکی کے سامنے جو گردن اکڑا کر ہمیشہ فخر سے بات کیا کرتے تھے اس پر حکم چلاتے تھے آج خود سے بھی بڑے خاندان کی بہو لے آنے پر اس کے آگے پیچھے گھومتے اسی کی فکر میں مقتلا تھے کہ کوئی بھی چیز اس کے مزاج کے خلاف نہ ہو جائے جس پر اس کی ناراض کی اٹھانا پڑے ناشتہ تیار ہونے کے بعد ایک ملازمہ کو کمرے کی طرف روانہ کیا گیا کہ وہ میر حسن اور اس کی بیوی کو ناشتے کے لیے بلالائیں مگر وہاں پہنچ کر ملازمہ تھوڑی دیر بعد اکیلی واپس آئی اور ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے بہو کا انتظار کرتے حویلی والوں کے سامنے سر جھکاتی گویا ہوئی تھی حویلی والوں کے سامنے سر جھکاتی گویا ہوئی چھوٹے سائیں اور چھوٹی بیوی ناشتہ اپنے کمرے میں ہی کریں گے اور انہیں ناشتے میں جو کچھ چاہیے تھا وہ بھی ملازمہ نے جھکے سر کے ساتھ ڈرتے ڈرتے بتایا اور وہاں سے ہٹ گئی میر حسن کی والدہ اور حویلی کے باقی تمام افراد کو بھی نوابزادی کی سرد موڑی کا احساس ہوا مگر پھر فوراں ہی اپنے آپ کو نارمل کرتے میر حسن کی والدہ نوشابہ بیگم بولی بھائی آج پہلا روز ہے شاید ہماری بہو سب کے سامنے آنے سے شرما رہی ہے یہ کہتے ہوئے انہوں نے بات کو معمولی رنگ دیتے پلوشے کو حکم نامت جاری کیا کہ بہو کی پسند کا ناشتہ بنا کر کمرے میں دے آئے شاید وہ پلوشے کو بھی جتانا اور دکھانا چاہتی تھی کہ خاندانی بیوی اگر چاہے تو بہت کچھ منوا سکتی ہے اور وہ ونی میں آئی معمولی لڑکی تھی جس کے لئے اس قسم کا مزاج رکھنا یہ خواب تھا رات بھر اپنے ماضی پر نظر دوڑاتے اور آنسو بہاتے رہنے کے بعد پلوشے اپنے اللہ سے اپنی بہتری کی دعا کرتے پورا یقین رکھ کر مطمئن ہو چکی تھی اس لئے اس کے لئے یہ سب کوئی معنی نہیں رکھتا تھا خاموشی سے ناشتہ ٹری میں سجا کر پلوشے قدم بڑھاتی سیڑھیاں چڑھتی چلی گئے دروازے پر دستک دے کر کمرے میں داخل ہوئے سامنے صوفے پر میر حسن اور اس کی خاندانی بیوی نوابزادی لائبہ شجاعت بیٹھے تھے ناشتے کی ٹری ان کے سامنے رکھتے عدب سے سر جھکا کر پلوشے نے سلام کیا جس پر سلام کا جواب دیتے میر حسن نے اپنی بیوی کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا یہ خادمہ بطور خاص میری بیگم کے لئے ہے اب آپ کو کوئی بھی کام ہو آپ بلا ججک اسی کو کہیے گا یہ حویلی کے دوسرے کوئی کام نہیں کرے گی صرف اور صرف آپ ہی کے کام کرے گی میر حسن کا انداز بھی باقی حویلی والوں سے کچھ خاص مختلف نہیں تھا سامنے بیٹھی لڑکی میر حسن سے بھی شاید چند سال پڑی تھی نواب سادی اپنی امارت کے باعث کردن اکڑا کر بیٹھی تھی اور میر حسن اس کو خوش اور مطمئن کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا پھر جیب سے چند نوٹ نکال کر پلوشے کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے بولا یہ پیسے رکھو تم نے پچھلے ایک سال سے اب تک میری جتنی خدمت کی اس کا معاوضہ ہے میر حسن نے اشاروں کنائوں میں جو بات پلوشے کو سمجھانا چاہی تھی اس پر پلوشے غم اور غصے سے سرک چہرہ جھکا چکی تھی اپنا مگر مجبور تھی پیسے لینے سے انکار بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ سامنے بیٹھا شخص اور اس کی بیوی اس وقت اس کو ایک معمولی ملازمہ کی حیثیت سے دیکھ رہے تھے کامتے ہاتھوں سے پیسے تھامتے پلوشے کا دل بری طرح کرلایا تھا وہ میر حسن کی نظر میں کسی توافہ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی تھی اسی لئے آج وہ اس کو سال بھر کی رفاقت کی قیمت ادا کر رہا تھا نوابزادی اس حقیقت سے ناواقف تھی میر حسن کی بات سن کر بولی ارے پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے رکو لڑکی نوابزادی لائبہ شجاعت نے پلوشے کو رکنے کا حکم دیا اور خاموشی سے اٹھ کر آگے بڑی ٹیبل پر پڑے بیک سے پانچ پانچ ہزار کے کڑکڑاتے نوٹ لے کر آئے اور پلوشے کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولی اپنی خدمت کا معافظہ میں بہت ہی بہترین دیتی ہوں مجھے اپنی ملازمہ کو خوش رکھنا اچھی طرح سے آتا ہے آج کے بعد اگر تمہیں کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو بلا جھجک مجھ سے ہی کہنا میں اتنی طاقت رکھتی ہوں کہ بنا کسی کی مدد لیے تمہاری مشکل حل کر دوں نوابزادی نے پھر سے اپنے پیسے اور امارت کا روب جھارتے میر حسن کی جانب دیکھا جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اس کی بات پر سر ہلاتا اس کی تائید کرنے لگا پلوشے نے زخمی نکاحوں سے وہ منظر دیکھا اور واپس پلٹ گئی کمرے سے نکل کر ابھی دروازہ بند کر رہی تھی جب اس نے میر حسن کو کہتے ہوئے سنا ان ملازماؤں کو اپنی خوشیوں اور سلامتی کے لیے اس طرح صدقہ دیتا رہنا چاہئے غریب اور بے بس قادمائیں دل سے دعا کر دیا تم نے ہمارے رشتے کا صدقہ دیا اور میں نے تمہارا صدقہ دیا مجھے امید ہے کہ ہم دونوں ایک بہترین زندگی گزاریں گے میر حسن کے الفاظ پلوشے کے دماغ میں محفوظ ہو چکے تھے وہ خاموشی سے سر جھکا کر نوابزادی لائبہ شجاعت کی خدمت پر معمور ہو چکی تھی اس طرح اس کے لیے بھی آسانی ہو گئی تھی کہ پچھلے سال سے جس طرح وقتن فوقتن حویلی والوں کے عطاق کا نشانہ بنتی پلوشے اب محفوظ تھی اب اگر کوئی سخت الفاظ میں کچھ کہنا بھی چاہتا تو نوابزادی خود ہی اس کے سامنے آ جاتی اور سختی سے یہ بات حویلی والوں کو باور کرا دیتی کہ یہ ملازمہ صرف اس کی ہے تو اس پر سختی یا نرمی کرنا یا کوئی فیصلہ سنانے کا حق صرف اور صرف لائبہ کو ہے اس کے علاوہ کبھی کوئی اس کی جانب سخت نظر سے بھی نہ دیکھے نوابزادی نے اپنا کہا سچ کر دکھایا تھا وہ واقعی ہر موڑ پر ہمیشہ پلوشے کے لیے ڈھال بن جاتی اس لیے نہیں کہ اس پر ترس آتا تھا بلکہ اس لیے کہ اس نے اپنے کول کو سچ کرنا تھا کہ اس کی ملازمہ ہے تو اس کو خوش رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا وہ اچھے سے جانتی اگر کبھی کبھار کسی بات پر نوابزادی لائبہ کو غصہ آ جاتا تو وہ اس کو خوب سخت سناتی ایسا نہیں تھا کہ وہ خود بھی ہمیشہ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتی تھی باہرہ جو بھی تھا پلوشے کے زندگی بہتر ہو گئی تھی میر حسن کی شادی کو ایک ماہ سے زیادہ اچھکا تھا اور اس ایک ماہ میں کسی نے پلوشے کو تھپڑ تک نہیں مارا تھا پلوشے کو اب زیادہ کام بھی نہیں کرنا پڑتا تھا اور نوابزادی لائبہ شجاعت کی مہربانی سے اس کی خوراک بھی کافی اچھی تھی پہلے کی طرح دوسروں کا بچا کچا کھانا یا کبھی بلکل ہی بھوکا نہیں رہنا پڑتا تھا مگر سب کچھ بہتر ہو جانے کے باوجود بھی جانے کیوں پلوشے کو اپنی طبیعت گری گری محسوس ہونے لگی تھی کبھی کبار اس شدت سے چکر آتے کہ وہ سر کو تھامتی زمین پر بیٹھتی چلی جاتی چہرہ لٹھے کی منت سفیت پڑ جاتا مائی سکینہ پلوشے کی یہ حالت غور سے دیکھتے ایک روز بولی پلوشے بیٹی مجھے لگ رہا ہے کہ شاید حویلی کا وارث آنے والا ہے مائی سکینہ نے پلوشے کو انکشاف کیا جس پر پہلے تو وہ گڑ بڑا گئے مگر رات کو اپنے بستر پر لیٹ کر جب پلوشے نے ہر پہلو پر غور کیا تو بے ساختہ اپنی کامیابی پر دل سے مسکر آئے اگر واقعی یہ سچ تھا تو پلوشے کو مقامل گیا تھا کہ وہ میر حسن سے اس کے کہے جملوں کا بدلہ لے کر اسے ساری زندگی کے لیے تڑپائے جس نے ایک جائز رشتے کی قیمت ادا کر کے پلوشے کو اس کی اپنی نظروں میں گرا دیا تھا پچھلے ایک سال سے میر حسن کا جو رویہ پلوشے کے ساتھ تھا جسے وہ راتوں میں اس کی محبت اور عزت سمجھ بیٹھی تھی اب اسے علم ہوا کہ وہ صرف اور صرف میر حسن کی ضرورت تھی جس کو وہ نہایت چالاکی سے محبت اور احساس کا نام دیتا رہا اور جیسے ہی وہ نواب شجاعت حیدر کی سابزادی پر فدا ہوا اس نے پلوشے سے بیزاری کا اظہار کرنا شروع کر دیا تھا اور وہ کمکل لڑکی شادی کے روز تک اس سب کو میر حسن کی مجبوری سمجھتے خود کو بودھے جواز دیتی رہے شاید میر حسن یہ بات نہیں جانتا تھا کہ عورت وفا بھی بہت دل سے کر دیا اور اگر بدلہ لینے پر آ جائے تو تب ایک مرد کا بدلہ عورت کے انتقام کے سامنے حقیر ہو جاتا ہے اس وقت پلوشے کی آنکھوں میں بھی خون اترا ہوا تھا انتقامی جذبوں کو سینچ کر پروان چڑھاتی پلوشے کو ایک سنیری موقع اگلے روز ہی مل گیا پلوشے نے مائی سکینہ کو اعتماد میں لے کر منت سماجت کرتے ڈاکٹر کے پاس چلنے کو کہا تاکہ وہ مائی سکینہ کے شک کی تصدیق کر سکے سکینہ ایک نرم دل اور دوسروں کی تکلیف کا احساس کرنے والی عورت تھی پہلے روز سے جگ کبھی زخموں کی تاب نہ لاتی پلوشے نڈھال ہوتی تو سکینہ سب سے نظر بچاتے ہر ممکن کوشش کرتی کہ اس کی دواء اور آرام کا خیال رکھے بھاگ بھاگ کر اس کے حصے کے کام بھی کرتی جاتی اسی سے آج پلوشہ کو یہ حوصلہ ہوا کہ اس نے مائی سکینہ سے مدد مانگی تھی سکینہ پہلے تو پلوشے کی بات سن کر بگھلا گئے کیونکہ حویلی والے بہت بے رہم تھے کبھی کسی بھی ملازم کی چھوٹی سے چھوٹی غلطی معاف نہیں کرتے تھے اور سکھ سے سکھ سزا دینا ضروری سمجھتے ایسے میں اگر کسی کو بھی اس بارے میں خبر ہو جاتی کہ مائی سکینہ پلوشے کو حویلی والوں سے چھپا کر ہسپتال لے گئی ہے تو اسے یقیناً دردناک سزا ملنی تھی مگر پھر پلوشے کے آنسو دیکھ اپنی نرم طبیعت کے بائیس مائی سکینہ کو ہتھیار ڈالنا پڑے پلوشے کو سمجھا بجا کر کمزر میں بھیجا اور کہا کہ اگلے روز دوپہر کے وقت جب حویلی کے تمام مکین آرام کی گھر سے اپنے کمروں میں چلے جائیں گے تب تم ایک سیاہ چادر میں خود کو اچھی طرح دھام کر تیار رکھنا میں تمہیں حویلی کے پچھلے دروازے سے لے جاؤں گی اور ایک گھنٹے کے اندر اندر حویلی والوں کے جاگنے سے پہلے ہم لوٹ آئیں گے تاکہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہو سکے مائی سکینہ نے کمرے میں بھیجتے ہوئے اگلا لائے عمل بھی پلوشے کے گوش گوزار کیا تو وہ سر ہلا کر مطمئن انداز میں بولی مائی سکینہ اللہ آپ کو خوش رکھے آپ نے ایک مجبور بیوست لڑکی کی مدد کر کے بہت بڑا کام کیا مائی نے مسکر آتے ہوئے آمین کہہ کر اس کو کمرے میں بھیج دیا اور تھوڑی دیر کے بعد مائی سکینہ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ سب گہری نیند سو چکے ہیں تو مائی سکینہ پلوشے کے کمرے کی طرف آئی اور خوش ہوتے بولی کہ چلو پلوشے بیٹی ہمیں جلد از جلد ہسپتال چیک اپ کروا کر واپس بھی لوٹنا ہے اور سنو ہسپتال میں کسی کو اس بارے میں بلکل بھنک بھی مت پڑنے دینا کہ تم میر حویلی سے آئی ہو ورنہ بعد میں گڑ بڑ ہو جائے گی پلوشے مائی سکینہ کی نصیحت کو اچھی طرح سمجھ چکی تھی جانتی تھی کہ دنیا میں ہر اچھے دکھنے والے شخص پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے کیا پتہ کب کون کس کے دباؤ میں آ کر یا کسی لالچ میں آ کر آپ کی زندگی برباد کرنے کا سبب بن جائے اس لیے ہمیشہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے کم سینی میں اتنے بڑے بڑے دکھ چھیلے تھے کہ وہ ہوشیار اور سمجھدار دونوں ہو گئی تھی اور پھر اگلے گھنٹے کے اندر اندر ہی اپنی سوچ کے مطابق مائی سکینہ اور پلوشے ہسپتال سے ایک لیڈی ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کر اس بات کی تصدیق کرواتے گھر لوٹ آئے تھے مائی سکینہ کا کہہ ست ثابت ہوا پلوشے واقعی ماں بننے والی تھی نواب زادی لائی باشو جات صبح سے نواب حویلی والوں سے ملنے کے لیے گئی تھی اس لیے پلوشے کو زیادہ مشکل پیش نہیں آئی رات تک کمرے میں بے چینی سے ٹہلتے آگے کا منصوبہ تیار کرتے پلوشے بے سبری سے مائی سکینہ کا انتظار بھی کر رہی تھی جو رات کے وقت حویلی والوں سے چھپ کر دودھ کا کلاس لانے کا وعدہ کر چکی تھی اس سے رات کو مائی سکینہ جیسے ہی کمرے میں تاخیل ہوئی پلوشے جھٹ سے ان تک پہنچی اور روتے ہوئے بولی مائی سکینہ میری مدد کریں آپ کو اللہ کا واسطہ مجھے اس جہنم سے نکلنے میں مدد دیں میں اب مزید یہاں پر رہ کر زلت پرداشت نہیں کر سکتی اور جو کو جس حویلی کے مقین میرے ساتھ کر چکے ہیں اس کے بعد میں نہیں چاہتی کہ انہیں میری موجودہ حالت کے بارے میں شک پہ پڑھے میر حسن سائی نے جس طرح مجھے اپنے رشتے کی قیمت ادا کر کے دو کھوڑی کا کر کے رکھ دیا اب میں میر حسن سائی کو ان کے وارث سے ہمیشہ کے لیے جدا کر کے اپنا انتقام پورا کروں گی اور زندگی کے چار روز بھی شاید سکون سے گزر جائیں اگر آپ میری کچھ مدد کر سکیں تو آپ کا احسان ہوگا مجھ پر پلوشے سکھ سکتے ہوئے مائی سکینہ کو اپنے ارادوں سے آگاہ کرتی اس سے ایک بار پھر مدد طلب کر رہی تھی جبکہ مائی سکینہ اس کی بات سن کر حیران رہ گئی پلوشے بیٹی یہ سب کیسے ممکن ہے تم اچھی طرح جانتی ہو کہ تم ونی میں آئی ہو اور اگر حویلی سے غائب ہوئی تمہارے لئے کس قدر مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں اور تمہاری مدد کرنے کے جرم میں میں تو شاید جان سے ہی جاؤں مائی سکینہ نے پلوشے کو سنگین نتائج سے آگاہ کرتے بے بسی ظاہر کی مگر پلوشے تو انتقام کی آگ میں بھڑک رہی تھی گر گراتے ہوئے بولی آپ کو اللہ کا واسطہ ہے مائی سکینہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا اور اگر کبھی میں حویلی والوں کے ہتھے چڑ گئی تو قسم کھاتی ہوں اپنی جان پر کھیل جاؤں گی لیکن آپ کا نام ہرگز نہیں لوں گی میرا یقین کیجئے اور مجھے اس جہنم سے نکلنے میں مدد کریں اگر نوابزادی لائبہ شجاعت کو اس بچے کی حقیقت کا علم ہوا تو میں بھی ماری جاؤں گی ویسے بھی نوابزادی میری حقیقت سے ناواقف ہے لہٰذا اس کی وجہ سے حویلی والے شور نہیں مچا سکیں گے کم از کم میرا دل تو مطمئن ہوگا کہ میں نے آخری حد تک اپنی اور اپنے بچے کی زندگی کی خاطر کوشش کیا باقی جو اللہ کو منظور پلوشے مائی سکینہ کے ہاتھ تھا میں بولتی بولتی رونے لگی پلوشے مائی سکینہ کے ہاتھ تھا میں بولتی بولتی رونے لگی مائی سکینہ کافی دیر تک کچھ سوچتے رہنے کے بعد اچانک بولی ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں پلوشے میری ایک بہن سرگودہ میں مقیم ہے وہ بیوہ ہے لوگوں کے گھر کام کاج کر کے گزارہ کرتی ہے مجھ سے بھی جتنا ہو سکے میں اس کی مدد کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کو پیسے بھیج دیا کرتی ہوں اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنی اس بہن کے پاس بھیجوا سکتی ہوں مائی سکینہ نے اپنی بہن حسینہ کے بارے میں تفصیل بتاتے پلوشے کو ایک نئی امید کا سیرہ تھما دیا ٹھیک ہے مائی سکینہ میرے پاس پیسے بہت ہیں میں اپنا خرچہ خود اٹھا سکتی ہوں اور بچے کی پیدائش کے بعد بھی کہیں نہ کہیں کوئی کام ڈھونڈ لوں گی یا پھر گھر بیٹھ کر اپنی ماں کے سلکھائے ہنر کو کام ملاؤں گی اور کشیدہ کاری کر لوں گی مگر کبھی بھی لوٹ کر نہیں آؤں گی اور نہ کبھی اپنوں سے اس سب کے بارے میں بات کروں گی پلوشے نے مائی سکینہ کی پریشانی بھامتے ایک بار پھر یقین دلایا تو مائی سکینہ بھی کافی حد تک مطمئن ہو گئے بولی ٹھیک ہے یہاں سے بڑے رو تک تمہیں خود ہی چھپ کر پہنچنا ہوگا کیونکہ اگر میں تمہارے ساتھ پکڑی گئی تو بہت برا ہوگا البتہ میں تمہیں سب کچھ سمجھا دوں گی اور گاڑی میں سوار ہو کر کہاں اترنا ہے اور کس طرح میری بہن کے گھر پہنچنا ہے یہ سب بھی میں تمہیں پرچے پر لکھ کر دے دوں گی بس تم خود کو اچھی طرح چھپا کر رکھنا اور گاڑی میں سوار ہو کر کسی پر بھی اپنی پریشانی ظاہر کرنے کی کوشش بلکل بھی مت کرنا سمجھ رہی ہو نا میری بات مائی سکینہ نے پلوشے کو ہدایت دیتے ہوئے اپنا سوال دورا تو وہ اس بات میں سر ہلاتے جوش اور جذبے سے بے اختیار مائی سکینہ کے قلے لگتے بولی سکینہ مائی اللہ تمہاری ہر مشکل آسان کرے تم نے ایک بے بس غریب لڑکی کی مدد کیا اللہ ضرور تمہیں اس کا بہتری نجر دے گا مائی سکینہ اس کو دودھ کا گلاس تھما کر اور اچھا مقا ملنے تک انتظار کرنے کا کہہ کر چلی گئے پلوشے وہیں زمین پر موجود نرم گرم پستر میں گھسی مستقبل کے سوہانے خواب دیکھنے میں مصروف تھی اس کمرے میں چند ضرورت کی چیزیں نوابزادی نے اس کو سیٹ کروا کر دی تھی وہ نوابزادی کی بھی دل سے مشکور تھی اور خوشی اور سلامتی کی دعائیں دے رہی تھی اسے اب حویلی کا کوئی بھی مکین اس کو نظر اٹھا کر دیکھتا تک نہ تھا کیونکہ نوابزادی نے سب کو بار بار ٹوک کر یہ باور کروا دیا تھا کہ اب کسی کا اس سے کوئی واسطہ نہیں حویلی والے اندر ہی اندر اس کی آسانیوں پر تل ملائے ہوئے تھے کیونکہ نوابزادی بھلے یہ بات نہ جانتی ہو وہ تو اچھی طرح جانتے تھے کہ پلوشے ونی میں آئی لڑکی ہے اور ونی میں آئی لڑکی کو اس طرح کی آسانیاں دینا ان کو ہرگز گوارہ نہ تھا لیکن نواب خاندان سے ٹکر لینے کی بھی تو جرت نہ تھی اس لیے خاموش ہو کر رہ گئے اس کو جلانے کی خاطر میر حسن نے خود اپنے پاؤں پر کل ہاری مار کر اس کی زندگی آسان کی تھی چند روز تک مائی سکینہ روز رات کو دودھ کا گلاس دینے آتی تو پلوشے کو شہر جانے والی گاڑی تک پہنچنے کا راستہ بھی یاد کرواتی اور جھاڑیوں میں چھپ چھپ کر گاڑی تک پہنچنے تک انتظار کرنے کی نصیحت بھی کرتی بلاکی روز نواب زادی کی طبیعت خرابی کے باعث حویلی والے نواب زادی کی بیمار پرسی کرنے نواب حویلی کر تو مائی سکینہ کو یہ موقع بہت بہترین لگا نواب حویلی اس علاقے سے کافی دور تھی اور شہر جانے والے راستے میں کسی حویلی والے کا ہونا بلکل ناممکن سے بات تھی اس لیے مائی سکینہ نے فوراں ایک بڑی سیاہ چادر اور ایک گھڑی میں چند چوڑے باندھ کر اس میں پرچی بھی رکھتی کپڑوں کے بیچ میں وہ اپنے پاس موجود رقم بھی چھپا چکی تھی بھلے یہ رقم دیکھ دیکھ کر پلوشے کا دل خون کے آنسو روتا تھا لیکن اب اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ پورا سال جب میر حسن اس کے ساتھ ایک اچھے شہر کی حیثیت سے تعلقات رکھے ہوئے تھا تو وہ پیسے کس حیثیت سے پلوشے کو دیا کرتا تھا اور پھر اپنی شادی کے پہلے روز اس طرح سے میر حسن نے اور اس کی بیوی نے پلوشے کو صدقے اور جانے کیا کیا نام دے کر کافی بھاری رقم دی تھی اور آج وہی رقم اس کے کام آنے والی تھی حویلی میں کسی بھی مکین کی موجود کی نہ ہونے کے باوجود بھی پلوشے بہت خوف صدا کر حویلی سے نکلی تھی کیونکہ باہرال حویلی کے ملازمین اب بھی حویلی میں موجود تھے حویلی سے کافی دور جھاڑیوں میں چھپ کر کچھ دیر تک تو پلوشے نے اس بات کی یقین دھیانی کی کہ وہ حویلی کے کسی بھی ملازم کے نظر میں تو نہیں آئی کہیں اس کے باوجود بھی وہ ان جھاڑیوں میں چھپتے چھپاتے جیسے تیسے اپنی مطلوبہ مقام پر پہنچ گئے سامنے اس کو بڑا روڈ نظر آ رہا تھا جہاں پر شہر جانے والی گاڑی نے آنا تھا سکینہ کی ہدایت کے مطابق گاڑی میں بیٹھ کر وہ شہر تک پہنچی اور پھر شہر سے سرگودہ جانے والی دوسری بس میں سوار ہوئی جو کافی چکنہ بیٹھی تھی بھلے وہ کسی کی نظر میں نہیں آئی تھی مگر جب تک مائی سکینہ کی بہن کے گھر نہیں پہنچ جاتی خطرہ اس کے اردگیت منڈلاتا محسوس ہو رہا تھا وہ دل میں اللہ سے مدد کی دعائیں کرتی مختلف صورتیں اور درود پڑتی بے چینی سے اپنی منزل کا انتظار کر رہی تھی اور پھر صبح کے قریب وہ گاڑی سرگودہ جا کر رکھی باحفاظت شہر میں پہنچنے پر خدا کا شکر ادا کرتی پلوشے گاڑی سے اتر کر ایک سائٹ پر ہو کر بیٹھ گئے تھوڑی دیر بعد اللہ کا نام لیتے اٹھی اور ایک رکشے میں سوار ہو کر مائی سکینہ کی بہن کے گھر تک پہنچی کچھ سفر کی تھکان اور کچھ موجودہ حالت میں بھوکا پیاسا رہنے کے باعث مائی سکینہ کی بہن کے دروازے پر کھڑی وہ بہت نڈھال محسوس کر رہی تھی خود کو حسینہ نے دروازے پر اس انجان لڑکی کو سامنے دیکھا اور پھر مائی سکینہ کا پکڑایا پرچہ دیکھ کر اس لڑکی کو اپنے گھر بلا لیا جلدی جلدی دودھ کا گلاس اور گھر پر موجود کھانا لاکر اس کے سامنے رکھتے پلوشے کے پاس ہی بیٹھ گئی اور بولی کہ مجھے میری بہن نے سب مجھے میری بہن نے سب کچھ بتا دیا کیا تمہیں میری مدد چاہیے مجھے میری بہن نے سب کچھ بتا دیا ہے کہ تمہیں میری مدد چاہیے حسینہ نے اس کے بے پناہ روپ سے نظر چراتے سوال کیا تو پلوشے نے گہرا سانس بھرتے اس کی بات کی تائید میں کہا ہاں مجھے مدد چاہیے اگر مجھے کچھ دن اپنے گھر رکھنے دیں مدد کی بات کر کے پریشان صورت لیے پلوشے نے مائی حسینہ کے چہرے پر ظاہر ہوتے تاثرات کا گہرائی سے جائزہ لیا وہ نہیں جانتی تھی کہ مائی سکینہ نے اپنی پہن کو کیا کہانی بتائے اس لیے اس نے بھی مو بند رکھنا مناسب سمجھا حسینہ نے سامنے بیٹھی لڑکی پر ترس کھاتے ہامی بھڑی تو دل میں خدا کا شکر ادا کرتے پلوشے مطمئن ہو کر کھانا کھانے لگی اور اس کے بعد مائی حسینہ کے کہنے پر کافی دیر تک اسی کمرے میں بستر پر دراز ہو کر آرام کرتی سفر کی تھاکان اتارنے لگی وہ کئی دن مائی حسینہ کے گھر رہے اس صورت نے کبھی پلوشے سے کوئی بات پوچھنے کی کوشش نہیں کی پلوشے اپنے پاس لائی موجود رکم حسینہ کے حوالے کر چکی تھی انہوں نے پہلے پہل تو لینے سے صاف انکار کر دیا مگر پھر پلوشے کے زد پر وہ رکم تھام لی پلوشے ان پر بوش نہیں بننا چاہتی تھی جل سے جلد اپنے لئے روزگار اور ٹھک آنے کا انتظام کرنے کی کوشش میں تھی دوسری جانب پلوشے کی خیر موجود کی پر حویلی والے آگ بگول آؤ چکے تھے پاگلوں کی طرح علاقے میں اس کی تلاش کرنے لگے مگر اگلے روز نواب ساتھی لائیبہ شجاعت واپس میر حویلی پہنچی تو میر حسین کے بتانے پر لاپروائی سے بولی وہ جوان لڑکی تھی کسی پر دل آ گیا ہوگا اگر کہیں چلی بھی گئی ہے تو تم سب کو اتنا برا کیوں لگ رہا ہے ایک خاتمہ کا حویلی چھوڑ کر چلے جانا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں جو یوں پاگلوں کی طرح اس کی تلاش میں لگے ہوئے ہو تم لوگ نواب ساتھی لائیبہ شجاعت مشبوک نکاحوں سے میر حسین کے چہرے کے تاثرات ٹٹولتے بولی تو وہ گڑھ بڑھا کر بولا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں اصل میں میرے لئے حویلی میں جو خاتمہ لائی جاتی ہے اس کو بنا کسی سے پوچھے حویلی سے یوں غائب ہونے کی اجازت نہیں ہوتی ہے اور یہ تو پھر تمہاری خاص ملازمہ تھی اس کی جرت کیسے ہوئی کہ تمہیں چھوڑ کر بھاگ کڑی ہوئی اسی لئے سب حویلی والے بہت غصے میں میر حسن نے اپنی بوک لاہٹ پر قابو پاتے جلدی سے بات بنائی تو نواب ساتھی لائیبہ شجاعت کوئی پرواہ نہیں تو پھر حویلی میں سے کسی اور فرق کو بھی اس بات سے کوئی خاص فرق نہیں پڑنا چاہیے میرے لئے یہ سب نیا ہرگز نہیں ہے میں نے اپنی ملازماؤں کو اتنی آزادی دے رکھی ہے کہ وہ جب چاہیں اپنی زندگی کا فیصلہ کرتی چل پڑے ہاں البتہ یہ ضرور کہوں گی کہ نواب حویلی میں میری ملازمہ ہے مجھے اپنے بارے میں بتا کر میری اجازت لیا کرتی تھی لیکن یہ حویلی کی ملازمہ نہیں تھی اس لئے ایسی حرکت کر گئی مگر مجھے پھر بھی کچھ خاص فرق نہیں پڑتا میں ابھی اپنے لئے اس کی جگہ دس ملازمین رکھ سکتی ہوں اور کبھی مجھے کسی ملازمہ یا ملازم کی ضرورت پڑی تو میں سکھ کر بھی گزروں گی نوابزادی لائیبہ شجاعت نے اپنے تین کی مشکلہ آسان کر دی کیونکہ دل میں وہ بھی پلوشے جیسی بے پناہ حسین اور بلکل جوان لڑکی سے خائف تھی وہ اپنی حویلی میں ملازمہ بھی بہت چن کر رکھتی اس کی کوئی بھی ملازمہ بلکل جوان اور حد سے زیادہ حسین نہیں ہوا کرتی تھی مگر یہ ملازمہ نوابزادی جیسی پیسے کی چمک دمک لیے ترادار عورت کو بھی لمحے میں سیر کرنے کی طاقت رکھتی تھی اس لئے میر حسن کی حویلی میں غیر موجود کی میں ہی نوابزادی لائیبہ شجاعت پلوشے کو اپنے ذاتی کام کے لئے کمرے میں بلاتی تھی مگر جب میر حسن حویلی میں موجود ہوتا تو زیادہ تک پلوشے کو اپنے کمرے میں ہی رہنے کا حکم دیا جاتا جس پر حویلی کا کوئی بھی فرد سوال نہیں اٹھا سکتا تھا نوابزادی ایک تو ماہ کے بعد ہی اپنے اصلی روپ میں آ چکی تھی حویلی کے کسی بھی فرد کو وہ کوئی خاص اہمیت نہیں دیتی تھی چھوٹی چھوٹی سی بات پر ملازمین کے سامنے سب کو جھاڑ کر رکھ دیتی میر حسن بھی اس کے حسن اور امارت سے مروب ہونے پر اب بری طرح پچھتا رہا تھا جو کہ اسے بھی شور کے حیثیت سے عزت دینے کی روادار نہ تھی اس پر مزید یہ کہ شادی کو تین ماہ ہو چکے تھے مگر ابھی تک حویلی والوں کو کوئی خوشکبری نہیں مل رہی تھی جس پر سب کے ساتھ ساتھ میر حسن بھی پریشان تھا پلوشے غائب ہونے پر کچھ عرصہ تک حویلی کے تمام افراد بے بسی سے دل میں اس کو کوستے اور گالیاں دیتے رہے مگر پھر رفتہ رفتہ پلوشے ان سب کا ماضی بن گئے نوشابہ بیگم نے نوابزادی لائبہ شجاعت کو کڑے لہجے میں ٹوکنا چاہا تو نہ صرف نوابزادی بلکہ اس کے باپ نواب شجاعت حیدر نے بھی باقاعدہ حویلی پہنچ گئے سختی سے حویلی والوں کو یہ باور کروایا تھا کہ لائبہ شجاعت میری نازوں پلی بیٹی ہے اور اس کے کسی بھی معاملے میں کسی شخص کو بولنے کی اجازت کبھی نہیں دی اور نہ ہی یہاں پر کسی فتح کو میری بیٹی کے معاملات میں بولنے کی اجازت ہے اس کو لاوارس یا کمزور ہرگز مت سمجھنا نواب شجاعت حیدر کا گرجدار لہجہ اور سختی سے تنبیہ کرنا ہے حویلی والوں کے لئے کافی ہو گیا تھا اس کے بعد سے کبھی کسی نے نوابزادی لائبہ کے کسی معاملے میں بولنے کی جورت نہیں کی تھی میر حسن نے ایک روز نوابزادی لائبہ کا موٹ کشگوار ہوتا دیکھ دھیمے لہجے میں بات کرنا شروع کی لائبہ میں چاہتا ہوں کہ ہم کسی اچھے ڈاکٹر سے اپنا علاج کروائیں کیونکہ میں اپنی حویلی کا ایک لوتا بیٹا ہوں اور حویلی کو وارس کی بہت ضرورت ہے تب نوابزادی نے بڑے مزے سے بتایا کہ وہ نوجوانی سے اس بارے میں جانتی ہے کہ وہ ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہے اس لئے علاج وغیرہ کا کوئی فائدہ نہیں تب میر حسن سکتہ زیادہ سا اس کا لاپروان داز دیکھتے بولا تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی اس کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی ساخت ہوا تھا جس پر نوابزادی لائبہ جھٹکے سے اس کی جانب روک مور کر انگلی اٹھاتے بولی بات سنو میر حسن تم میرے شور کے درجے پر ضرور فائز ہو لیکن میں نے تمہیں پہلے بھی کئی بار کہا ہے میرے ساتھ اس لبو لہجے میں بات مت کیا کرو میں کوئی کمزور لڑکی نہیں ہوں جس کو تم اس طرح سے آنکھیں دکھا کر دبا سکو تب میر حسن نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا اچھا ٹھیک ہے میں معذرت کھاؤں اگر میں نے تمہارے مزاج کے خلاف کوئی بات کیا لیکن اگر یہی حقیقت ہے تو پھر مجھے دوسری شادی کرنا پڑے گی کیونکہ اس حویلی کے لیے وارث ہونا بہت ضروری ہے نواب ذاتی نے دوسری شادی کے بارے میں سن کر اس کو غصے سے گھورا تو وہ مزید بولا دیکھو اگر میں حویلی والوں کی یہ خواہش پوری نہیں کرتا تو مجھے جائدات سے آگ کر دیا جائے گا اور میں بالکل خالی ہاتھ رہ جاؤں گا اور ایسا میں ہرگز نہیں چاہتا اس لیے تمہیں اپنے دل کو سمجھانا ہوگا صرف وارث کی خاطر میں دوسری شادی کروں گا اور خوشخبری ملتے ہی میں اس سے الگ ہو جاؤں گا میرا یقین کرو میرے دل میں صرف اور صرف تم ہو اگر یہ مجبوری نہ ہوتی تو میں کبھی کسی دوسری عورت کو اپنے زندگی میں شامل نہ کرتا بس ظاہر میر حسن بیبسی سے بول رہا تھا مگر دل میں شدت سے ایک بار پھر پلوشے کی کمی محسوس کرنے لگا میر حسن کا اتنا کہنا تھا کہ نوابزادی لائبہ شجاعت نے ایک بار پھر اس قدر ہنگامہ کیا کہ پوری حویلی کو سر پر اٹھا لیا اسے میر حسن کی جائدات سے کوئی لینا دینا نہیں تھا اس نے میر حسن سے بھی کہا کہ اگر حویلی والے تمہیں جائدات سے آکھ کرتے ہیں تو سو بار کریں تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہئے تم شاید بھول رہے ہو کہ میں نواب شجاعت کی اکلوتی بیٹی ہوں اور میرے بابا نے مجھے جہیز میں جتنی جائدات دے رکھی ہے نا وہ تمہاری اس جائدات سے دس گناہ زیادہ ہے اس لئے تم بھی اس سب کی فکر مت کرو مگر میر حسن لجاجت سے بولاتا دیکھو لائبہ میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ اپنی بیوی کے پیسے پر سکون سے زندگی گزار سکوں یہ میرے لئے شرمندگی کا باعث ہوگا مجھے اس امتحان میں مت ڈالو میں اپنے باپ تعدہ کی جائدات سے ہاتھ نہیں دونا چاہتا اس نے اپنی خواہش کا ذکر کیا اور یہی بات نوابزادی لائبہ شجاعت کو آگ بگولہ کر گئے اس وقت کہیں سے کسی بڑے خاندان کی عورت وہ ہرگز نہیں لگ رہی تھی بلکہ ملازمہ سے بھی زیادہ جہالت کا مظاہرہ کرتی میر حسن کو شدت سے یہ سوچنے پر مجبور کر گئی کہ کاش اس کے معمولی حسن اور خاندانی ہونے پر میر حسن پلوشے جیسی بے پناہ حسین اور اتنی تابع دار خدمت گزار بیوی کی ناقدری نہ کی ہوتی اس نے جو نہ صرف اس کی بلکہ پوری حویلی کی تمام افراد کی کی گئی زیادتیوں پر سبر اور برداشت کرتی رہی تھی نوابزادی حویلی میں ہنگامہ بھرپا کرنے کے بعد واپس نواب حویلی جا چکی تھی اور اگلے ہی روز نواب شجاعت حیدر نے میر حسن اور اس کے باپ کو اپنی حویلی طلب کر لیا میر زمان اس طلب پر بکھلا کر رہ گئے کیونکہ اچھی طرح جانتے تھے کہ نواب بلوچ کس قدر اثر رسوخ رکھنے والا اور ان سے حیثیت میں کتنا طاقتور ہے ایسے انسان کی دشمنی مول لینا ان کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا تھا اس لیے بیٹے کے ساتھ وہاں جاتے مختلف سوچوں میں گھیرے رہے وہاں پہنچ کر انہیں مردان خانے میں بٹھایا گیا اور تھوڑی دیر بعد ہی نواب شجاعت حیدر غصے سے آگ بگولہ چیرہ لیے مردان خانے میں چلے آئے اور دونوں کو غصے سے گھورتے ہوئے بولے جب میں ایک بار پہلے بھی آپ لوگوں کو یہ بات کہہ چکا ہوں کہ میری بیٹی کو لاواری سمجھنے کی غلطی مت کرنا تو پھر دوبارہ سے اپنی بیٹی کو پریشان کیے جانے کی وجہ جان سکتا ہوں نواب شجاعت حیدر نے سخ کی لہچے میں دریافت کیا تو میر حسن جو کے سر کے ساتھ گویا وہاں میں معذرت کھاؤں نواب صاحب مگر آپ کی بیٹی نے مجھے بتایا کہ وہ مجھے وارث دینے کے قابل تو میں اور کیا کرتا میں نے صرف ایک وارث کے لیے دوسری شادی کی خواہش کا اظہار کیا اس سے زیادہ کچھ نہیں تب نواب شجاعت حیدر سرد لہچے میں کوئی آوا تو تم لوگوں کو کیا لگتا ہے میں نے اپنی نازو پلی بیٹی اپنے سے کم حیثیت والوں کو کیوں دی بھائی میری بیٹی کے لیے آج بھی رشتوں کی کوئی کمی نہیں میری بیٹی کے لیے آج بھی رشتوں کی کوئی کمی نہیں مگر اس کے نقص کی وجہ سے ہی تم جیسے کم حیثیت لوگوں میں مجھے اپنی بیٹی بیانہ پڑی تاکہ کبھی بھی تم لوگ میری بیٹی کو تانہ دینے کی کوشش نہ کرو جہاں تک بات دوسری شادی کیا تو اگر میری بیٹی اس بات پر راضی ہو جاتی ہے تو میں کبھی بھی اعتراض نہ کرتا لیکن میری بیٹی کو تمہاری دوسری شادی کا ذکر کرنا بھی پسند نہیں آیا پھر تو تم بھول جاؤ کہ تم دوسری شادی کر سکتے ہو وارث کا کیا ہے دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو عربوں کی جائے دار چھوڑ کر مرتے ہیں مگر وارث کے نام پر ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا یہ خوشی تمہارے نصیب میں نہیں لکھی گئی اس لئے اپنے نصیب پر صبر و شکر کرو اور جو جیسا ہے اسے چلنے دو میں آخری بار کہہ رہا ہوں مجھے دوبارہ اپنی بات دورانا پسند نہیں ہے میری بیٹی کو اس حویلی میں میری بیٹی کو اس حویلی میں کبھی بھی دوبارہ کسی پریشانی یا تکلیف کا سامنا ہوا نہ تو پھر میں اپنے طور پر جواب دوں گا یوں خاموشی سے بات چیت کر کے معاملہ حل نہیں کروں گا نواب شجاعت بلوچ نے نہایت اتمنان سے میر حسن اور اس کے باپ کو دھمکاتے ہوئے کا اور تیزی سے وہاں سے نکلتے چلے گئے تب حویلی پہنچ کر میر حسن نے بیبسی کے مارے اپنے کمرے میں موجود بے جان چیزوں پر اپنا غصہ نکالا کیونکہ نواب زادی سے محبت نے اس کو پری طرح سے بیبس کر دیا تھا آج اس کو پلوشے کی بیبسی اور آنسو بہانہ شدت سے محسوس ہو رہا تھا کاش میں نے نواب زادی جیسی بلا کو کبھی دیکھا ہی نہ ہوتا نہ ہی اس کے حسن سے محروب ہوا ہوتا جو کہ اب قریب سے دیکھنے پر علم ہوا کہ صرف پیسے کی چمک تھی اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا میر زمان اپنے بیٹے کے مزاج کو اچھی طرح جانتے تھے اس لیے نواب شجاعت سے تین روز کا وقت مانگا تاکہ وہ اپنے غصے کو اتار کر بلکل نورمل ہو جائے میر زبان نہیں چاہتے تھے کہ نواب شجاعت کے غصے کو ہوا دے کر وہ کچھ بھی غلط کروائیں پورا دن کمرے میں بند رہ کر کمرے کی ہر چیز کو تحس نیس کر کے اگلے روز میر حسن ماں باپ کے سامنے موجود تھا جو کہ اس کو نواب خاندان سے دشمنی کے سنگین نتائج سے آگاہ کرتے نرمی سے سمجھا رہے تھے کہ اب اس کو اپنی زندگی سے سمجھوتا کر لینا چاہیے جیسے وہ لوگ اپنے وارث سے محرومی پر سمجھوتا کیے بیٹھے ہیں اس روز میر حسن اپنی مانو شعبہ بیگم کے سامنے شرمندہ سا سر جھکا گیا تھا کیونکہ انہوں نے اپنی بھانجی کو بہو بنانے کی بہت کوشش کی تھی مگر تب میر حسن اپنی نام نہاد محبت میں اس قدر الجھا ہوا تھا کہ ماں باپ کی کسی بھی بات اور کسی بھی خاندان والے کے سمجھانے کے زیرے اثر نہیں آیا اور اپنی زد پر اڑا رہا کہ اپنی پسند سے نواب خاندان میں شادی کرے گا آج اس کی زد میں نہ صرف اس کو بلکہ اس کے ماں باپ کو بھی یہ دن دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا رفتہ رفتہ لائبہ شجاعت ایک پار پھر سے احترام کے ساتھ حویلی میں لائی گئی اور بہت سکون سے سب کا سکون برباد کیے وہ زندگی گزار رہی تھی دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں ڈھلتے چلے گئے اب میر حسن پر یہ اثر ہوا کہ کبھی کبھی گھٹن محسوس کرتا تو باغات میں یا حویلی سے باہر جا کر تازہ ہوا میں سانس لیتے اپنی فرسٹریشن کم کرتا اور پھر حویلی لوٹ جایا کرتا ایسے یہ ایک روز نوابزادی لائبہ شجاعت کی بتمیزیوں سے تپ کر میر حسن حویلی سے باہر چلا گیا اور اپنے خیالی رو میں پہتا سامنے موجود کچھے پکے گھروں کی طرف چلا گیا جہاں پلوشے کا گھر بھی موجود تھا مگر یہاں وہ حویلی سے غائب ہونے کے بعد کبھی دکھائی نہیں دی تھی آج اپنے ہی خیال میں میر حسن کافی دیر ادھر ادھر چکر لگاتے پلوشے کے گھر کے سامنے سے جب گزرا تو میر حسن کو پلوشے کی آواز سنائی دی جس پر ایک پل کو میر حسن کے قدم تھم گئے تھے اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر چھوٹی سی سلاکھوں سے بنی کھڑکی سے اندر جھانکنے کی کوشش کی تو سامنے پلوشے کوئی ڈیر سال کے بہت پیاری سے بچے کو گھوٹ ملیے اس کے ساتھ اٹکیلیاں کرنے میں مصروف تھی اس کے انداز سے اور پھر بار بار میرا بیٹا کہنے سے میر حسن کے سر پر جیسے آسمان گرا تھا کیا اس نے صحیح سنا تھا پلوشے کی گود میں میر حسن کا وارث تھا اور ان دو سالوں میں بے اولاد رہ جانے کی حسرت میں میر حسن پل پل تڑپا تھا اپنے اصلی روپ میں لوٹتے میر حسن کو ایک پل لگا تیز تیز قدم اٹھاتا دھڑ سے لکڑی کا کمزور دروازہ کھولتے میر حسن پلوشے کے گھر میں داخل ہو چکا تھا اور اس کی حیران پریشان ماں کے روکنے کے باوجود بھی سیدھا اسی کمرے میں جاگوسا جہاں پلوشے بیٹھی تھی سامنے بیٹھی پلوشے کو دیکھ میر حسن کی آنکھوں میں خون اتر چکا تھا پلوشے کو کندوں سے پکڑ جھوڑتے ہوئے میر حسن سختی سے گویا تم نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپانے کی اور پھر حویلی سے رات و رات فرار ہونے کی جرت کیسے کی تم جانتی ہونا کہ ونی ہوئی لڑکی کو حویلی سے باہر قدم نکالنے کی اجازت نہیں ہوتی پلوشے نے اس کی اچانک سامنے آنے اور اس طرح غصہ دکھانے کا ذرا برابر اثر نہیں لیا اور جھٹکے سے اپنے کندوں کو اس کی گریف سے آزاد کرتے بولی آپ شاید بھول رہے ہیں میر حسن صاحب آپ مجھے اس رشتے کی قیمت ادا کر کے خود ہی مجھ سے ہمیشہ کے لئے دستورداری کا اعلان کر چکے ہیں اس بچے پر آپ کا کوئی حق نہیں یہ صرف میرا بیٹا ہے میر حسن اس کی بات پر گرشتے ہوئے بچے کو جھپٹنے کی کوشش کرنے لگا تو پلوشے سرد لہچے میں بولی اگر آپ نے میرے بچے کو مجھ سے چھننے کی کوشش کی تو میں نوابزادی لائبہ شجاعت کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی تب میں دیکھتی ہوں کہ آپ میرے بچے کو کس طرح اپنے پاس رکھتے ہیں کیا ہوا خاندانی بیوی آپ کو وارث نہیں دے سکی کہ آپ یوں میرے جیسی کم تر لڑکی کے بیٹے کو اس سے چھننے کے لئے چلے آئے جس کی نظر حیثیت آپ کی نظر میں کسی توافہ سے زیادہ نہیں تھی پہلے ہی سے اپنا محاسبہ کر کے کمزور پڑ چکے میر حسن کے ظاہری غصے کے جواب میں پلوشے نے بھی اس کی ذات پر چوٹ کی تھی جس پر وہ بل بلا اٹھا تھا اور غصے سے اس کو گھورنے لگا طبی پلوشے مزید گویا مجھے حویلی میں آپ کی اور حویلی کے باقی تمام افراد کی حیثیت کے بارے میں سب معلوم ہے جب آپ لوگوں نے خود کو زمین پر خدای فوجدار سمجھ کر مجھ پر ظلم کیا تھا نا تو شاید آپ کو اس بات کا انتازہ نہیں تھا کہ اصل طاقت صرف اور صرف اس رب کریم کے پاس ہے جو سب کا خالق و مالک ہے اللہ نے میرے صبر کا انام مجھے دے دیا آپ لوگوں کو آپ کے تکبر کی سزا مل چکی ہے جھکنے پر مجبور ہے جیسے کبھی مجھے اپنے سامنے زبردستی جھک کر رہنے پر مجبور کرتے رہے آج کے بعد کبھی مجھ پر چلانے کی جرہت بھی مت کیجئے گا کہ جس وقت پر آپ اتنا اکڑ رہے ہیں وہ سب کچھ چھن جائے آپ مجھ سے بھی کم تر ہو کر رہ جائیں آپ کی بہتری اسی میں ہے کہ ابھی اور اسی وقت اس گھر سے نکل جائیں پلوشے نے بنا ڈڑے میر حسن کو آئینہ دکھاتے خبردار کیا تو میر حسن کے ہاتھ پہلو میں گر گئے سر جھکا اور جھکے سر سے اس نے ایک نظر پلوشے کی گوت میں بیٹھے چھوٹے میر حسن کو حسد بھری نگاہ سے دیکھا جو ہو بہو اپنے باپ کی کوپی تھا اور شاید اسی بچے نے پلوشے کے اندر اتنی حمد اور حوصلہ پیدا کیا تھا کہ میر حسن جیسے شخص کے سامنے وہ ڈٹ کر کھڑی ہوئی تھی آج وہ ونی ہوئی لڑکی کی حیثیت سے نہیں ایک بیٹے کی ماں ہونے کی حیثیت سے میر حسن سے ہم کلام ہوئی تھی شیکستہ چال چلتا میر حسن اس گھر سے نکلتا چلا گیا اور پلوشے کی ماں دروازے میں بیٹھے رونے لگی اور پلوشے کی ماں دروازے میں بیٹھے رونے لگی پورے دو سال گزر جانے کے بعد اب اتنی منت سماجت کر کے انہوں نے اپنی بیٹی کو صرف چند روز کے لیے ملنے بلایا تھا مگر دوسرے روز ہنگامہ کھڑا ہو گیا پلوشے نے مزید ایک دن بھی سایا نہیں کیا اور پہلی فرصت میں گاڑی میں سوار ہو کر واپس وحی لوٹ گئی جہاں اپمائی حسینہ بھی بیچینی سے اس کی منتظر تھی وہ بھی اب اس ماں بچے کی اس قدر آدھی ہو گئی تھی کہ ان کے بغیر جینا مشکل لگنے لگا تھا میر حسن کو جس روز سے اپنے وارث کا علم ہوا تھا اس کے اندر بیچینی مزید بڑھ چکی تھی مگر وہ نواب شجاعت حیدر جیسے شخص کی دشمنی مول نہیں لے سکتا تھا اس لیے خاموشی سے ایک روز دوبارہ پلوشے کی ماں کے پاس پہنچ گیا اور اپنی انا اور غرور کو ایک سائٹ پر رکھ کر پاقاعدہ ہاتھ پاندھ کر گزشتہ روئیوں پر معافی مانگتے منت سماجت کرنے لگا کہ پلوشے کے موجودہ رہائش کے بارے میں اس کو بتا دیا جائے تاکہ جب کبھی موقع ملے وہ صرف اپنے بیٹے کو چند پل کے لیے ہی صحیح جا کر دیکھ سکے پلوشے کی ماں نے میر حسن کو ٹالنے کی بہت کوشش کی مگر پھر مجبور ہو کر پلوشے کے گھر کا پتہ دے دیا اور ایک ماہ بعد سب سے چھپ کر میر حسن معمولی سی سواری میں نہایت رازداری سے سرگودہ پہنچ چکا تھا اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے اس نے پلوشے سے بھی معافی مانگی تھی اور اب بیٹے کو سینے سے لگائے دل میں گہرا سکون اترتے محسوس کر رہا تھا